بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف نے آج آئی جی سیند کے معاملہ پر جو انکوائری سامنے آئی ہے اس انکوائری کو پر دعمل دیتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ جو انکوائری کروانے والے تھے جن کی خواہش پر یہ انکوائری ہوئی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی خوشی سے پاگل ہو رہی ہے کہ ہماری خواہش پر اور ہمارے مطالبے پر ایک کومیٹی بنائی گئی اور اس کومیٹی نے اپنی ریپورٹ پیش کی ہے اور جو ذمہ دارانت ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے یہ سارے جو معاملات ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کی انتظامیہ ہے یا سندھ حکومت ہے وہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے کہ ہم نے مریوں کے ساتھ اپنی جو ریلیشن دے وہ بھی اپنے بچاک لیے ہم نے وہ مقدمہ بھی خارج کر دیا اور جو ہمارے آئی جی کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اور جو ہمارے آئی جی غیر قانونی طریقے سے سیاستدانوں کی بات مانتے ہوئے مقدمہ ریجسٹر نہیں کر رہے تھے تو وہ معاملہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا نواز شریف کا جو ریاکشن آیا ہے وہ پی ڈی ایم کے ریاکشن سے بھی الگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ریاکشن سے بھی الگ ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج نواز شریف کے خلاف لاہور کی احتساب عدالت میں جو مقدمہ ہے غیر قانونی الارٹمنٹ کیس کا جو کہ میو شکیل اور رحمان کا معاملہ ہے میو شکیل اور رحمان کی دو دن پہلے سپریم گورٹ سے درخواست مانت بھی منظور ہوئی ہے اس معاملے میں آج جو ملزم ہیں نواز شریف جو کہ اشتہاری اور مفرور ہیں آج ان کو ایک ماہ کا ٹائم عدالہ نے دیا تھا کہ وہ اشتہارات لگا دیا جتنے گئے تھے کہ اگر وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو عدالت نے اس کو آخری موقع دیا تھا لیکن آج وہ پیش نہیں ہوئے عدالت نے ان کو اشتہاری ڈکلے کرتے ہوئے جو ریونیو حکام ہے ان کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ نواز شریف کی جو موویبل اور اموویبل پراپرٹی اس کو بحقی سرکار زبط کر لیا جائے یہ منجمد نہیں کی گئی یہ کرکی کے آرڈر ہوئے ہیں اور یہ بحقی سرکار ضبط ہوئی ہے نواز شریف سے کوئی پوچھے بھئی آپ کو پنجاب کی عدالتیں ہوں یا اسلام آباد کی عدالتیں ہوں یا راولپنڈی کی عدالتیں ہوں ہر عدالت نے ہائی کورٹ سے لے کے نیچے چھوٹی عدالت تک آپ کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے اور آپ ہیں کیونکہ آپ کا جو مقصد تھا میں نے آج بتایا تھا آپ کو کہ نون لیگ کا مقصد فوت ہو گیا ہے نون لیگ اس نعرے کے اوپر اور اس ایجنڈے کے اوپر اپنی سیاست کر رہی تھی کہ کوئی انکوائری رپورٹ نہیں آئے گی یہ لوگ کسی کو کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا کوئی ان کے احتساب نہیں کر سکتا لیکن حالات نے دکھایا کہ ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی اور ذمہ داران کا تیجن بھی کیا گیا اور ان کو سسپینڈ بھی کر کے ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی اب نواز شریف کے پاس تو کوئی بیانیاں تھا نہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز خموش ہیں کیونکہ مریم نواز گلگت بلتستان کے الیکشن پر ہیں اور مریم نواز ایک دن کے لیے اسلام آباد بھی آئی تھی ایک رات کے لیے اور اگلی صبح پھر وہ گلگت چلی گئی تھی تو وہ مریم نواز اپنے معاملات سیدھا کرنا چاہتی ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن تک اور گلگت بلتستان میں جتنا رگڑا لگ چکا ہے مریم نواز کو جب سے مریم نواز گئی ہیں جو کوئی ایک دو لوگ ان کی پارٹی کے بچے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے پی ٹی ای میں شامل ہونا شروع ہو گئے اور آج جو بڑی وکٹ گری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی گلگت بلتستان میں میجر ریٹیر امین وہ صبح وزیر بھی ہیں صاحب کا انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت پی ایم ایل این کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے اب مریم نواز خموش ہے مریم نواز اس معاملے کے اوپر جو آئی جی کی ریپورٹ ہے اس کے اوپر اس وجہ سے انہوں نے تنقید نہیں کی یا اس کو مسترد نہیں کیا حالانکہ جو نون لیگ ہے نون لیگ کے جو رانہ تنویر کے بھی میں سن رہا تھا رانہ تنویر ہو گئے یا جو باقی ان کے ترجمان ہیں آج جو وہ میڈیا پر آ کر بات کر رہے ہیں تو وہ سارے اس ریپورٹ کو مسترد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ریپورٹ بیسیک نہیں ان کے بیانیہ کی نفی ہے ان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ جواب نہیں دیتے اور یہ کسی کو جواب دے نہیں ہے یا اداروں کے اپنے اندر احتساب نہیں ہے لیکن اداروں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ احتساب کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور اگر ان اداروں کا بھی کوئی شخص غلط کام کرے گا یا اپنی حد کراس کرے گا اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور اس کو بھی معافی نہیں ملے گی اب پاکستان بیپس پارٹی کے چاہے وہ ناصر حسین شاہ ہوں چاہے وہ بلاول زرداری ہوں بلاول زرداری نے خوش آئیند کہا ہے بلاول زرداری نے یہ کہا ہے کہ ہمارے مطالبے پر یہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی اور ہم مطمئن ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آرمی چیف کا اور آرمی چیف نے بہت احسن اقدام کیا ہے اور آرمی چیف نے جو ذمہ داران تھے ان کے ساتھ کاروائی کر کے ان کے خلاف کاروائی کر کے ہمارا جو اعتماد ہے اس ادارے کے اوپر وہ بڑھایا ہے جو ترجمان ہے سندھ پولیس کے انہوں نے بھی خیر مقدم کیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہمارے ادارے کی عزت ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ ورث دی ہے آرمی چیف نے اور ہمارا جو گریوینسہ اس کو پورا کیا گیا ہے یا اس حوالے سے ہمیں کمپنسیٹ کیا گیا ہے لیکن نو لیگ وہ جو نواز شریف ہیں وہ ایک ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اصل ذمہ داران ہیں وہ بچ گئے ہیں اور جو چھوٹے لیول پر لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہ پکڑے گئے ہیں یا ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں جیسے مارڈل ڈاؤن کیس میں جو بڑے قاتل تھے نواز شریف انڈ کمپنی وہ بچ گئے اور جو چھوٹے چھوٹے پولیس افسران تھے یا پولیس میں بطور کانسٹیبل تھے وہ بچارے جیلوں میں بھی گئے ان کے خلاف کیسز بچارے ہیں اور میں آپ نواز شریف سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور آج نولی یہ کہہ رہی ہے کہ باقی انکوائری رپورٹس کا کیا ہوا پہلے بھی انکوائری رپورٹس آتی ہیں تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ چھانگا مانگا میں آپ نے لوگوں کو زبردستی لے کے کہ آپ نے وہاں پر جو وہاں پر گھوڑوں کو خریدا آپ نے وہاں پر جو ویننگ ہارسس کے ان کو خریدا اس کی انکوائری رپورٹس پر آپ نے کیوں نہیں بنائی آپ نے جو یہ معاملہ تھا جس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یو ٹن لیا اور آپ کو جس طریقے سے جن لوگوں نے جن جرنیلوں نے آپ کو اقتدار بھی دیا آپ کو جماعت بنا کر دی آپ کی جماعت کو پرموڈ کیا اس کے اوپر تو آپ نے کبھی نہیں انکوائری کا مطالبہ کیا آپ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ جو موڈل ڈون کا کیس تھا اس میں انصاف کیونکہ نہیں ملا جو مظلوم ہے اس لئے اس کے اوپر کیوں انکوائری بنائی جائے تو آپ لوگ تو 2014 میں آپ قتل عام کرتے ہیں اور 2017 کے انڈ میں جا کے وہ انکوائری رپورٹ پبلک ہوتی ہے جو رپورٹ آپ لوگوں نے خود بنوائی تھی یہاں دس دن میں رپورٹ آ جاتی اور آپ کہتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا نہیں ہونی یا ان کا نام نہیں آیا یا ان کو کسی نے پوچھا نہیں ہے اور جو چھوٹے لوگ ہیں یا جو چھوٹے افسران ہیں ان کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے اور آپ نے اسلامی جمہوری اتحاد بھی بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اسلامی جمہوری اتحاد کے اوپر بھی کبھی کوئی انکوائری رپورٹ نہیں آئی آپ نے افتخار چولدی کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا اس کو اوپر بھی کبھی کوئی رپورٹ نہیں آئی آپ نے سپریم کورٹ کو اپر حملہ کیا اس کے اوپر بھی ریپورٹ نہیں آئی تو آپ کو اب بڑی تکلیف ہے اور نو لیگ کی جو یہ خواہش تھی کہ پاکستان پیپس پارٹی کو وہ بھی اپنے ساتھ ملا کر سارے معاملات میں اور نواز شریف کے بیانیاں پر اکٹھا کریں جو پاکستان پیپس پارٹی ہے وہ تو ہو گئی ہے سائیڈ پہ اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی اپنی جان بچانا چاہتی تھی ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی انہوں نے مریم کو بھی راضی کیا اور اپنی جان بھی بچا لی اب جو ہے آپ کی نو لیگ نو لیگ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا نو لیگ تو یہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ پیڈیم کو بھی ہائی جیک کر لیں گے اور وہ پاکستان پیپس پارٹی کو بھی ہائی جیک کر لیں گے جہاں آصف زرداری جیسے لوگ بیٹے ہیں جن کی زنگی انہی کاموں میں گزر گئی ہے وہ تو ہائی جیک ہونے والے نہیں تھے اب پیڈیم کی طرف سے جو ہے جو افیشل ان کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جمہوری پروسس ہے اور انکوائری رپورٹ آنا یہ جمہوریت کی فتح ہے اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو جب آپ کی پیڈیم نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے تو نواز شریف کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور جب نواز شریف پیڈیم کے جو بیانیاں ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پیڈیم نواز شریف کے بیانیاں کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی یا پیڈیم اس معاملے کو کیوں سپورٹ کرے گی اور آج پیڈیم بھی الگ ہو گئی پاکستان پروپس پارٹی پہلے الگ ہے اور نواز شریف کا بیانیاں الگ ہے اور نواز شریف خود بولے ہیں مریم نہیں بولی صرف اور صرف گلگل بلتیستان کے الیکشن کے حوالے سے یا ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے دوسری طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو سندھ پولیس کے سابق آئی جی ہیں جیل خانہ جاپ نسرت منگن ان کا سات عرب روپے کہ ان کے آمدن سے زیادہ ساسے وہ سامنے آئے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آئی جی سندھ جو اس وقت مشتاق مار وہ اس لیے چھٹی پر جا رہے تھے یا جو باقی افیسرز ہیں وہ اس لیے چھٹی پر جا رہے تھے کہ ان کے پاس یہ نہ صرف ان کو چوری کرنے دیتے ہیں اور ان کی چوری کے محافظ ہیں بلکہ یہ خود بہت بڑے چور ہیں اور اپنی چوری بچانے کے لیے تو انہوں نے بلاب الزرداری اور مریم نواز کے کہنے پہ جو بحرمتی کیس ہے جو بحرمتی کی گئے جو توہین کی گئے مدارقائد کی اس میں وہ ایف ای آر درج نہیں کروانا چاہتے تھے اور وہ ایف ای آر انہوں نے خارج کروا دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سندھ ہے یہ سارے کے سارے ان کے معاملات چلتے ہی ان کے اپنے کرپشن کے اوپر ہیں اور یہ ابھی اسی سال یہ وزیر جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات انہوں یہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں اور سات عرب روپے کے اساسے ان کے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں زلہ کھٹھا کی جو حکام ہے نائب حکام انہوں نے اس کے اوپر انکوائری شروع کر دی ہے چھانوے ایکڑ رازی ہے جو ان کے نام پر ہے چار ان کے بینکس اکاؤنٹس ہیں اور ان کی وائیو کے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں جو سارے کے سارے اب سامنے آگئے ہیں اور دن کے اوپر انکوائری شروع ہو گئی ہے اور اب ان کا جو اگلا مستقبل ہے وہ جیل میں ہوگا آج کی اس انکوائری رپورٹ کے بعد جو جیت ہے وہ کمر باجوا کی ہے نواز شریف کی ہار ہے کیونکہ نواز شریف آج بھی اس کو ریجیکٹڈ کہہ رہے ہیں اور نواز شریف کا جو بیانی ہے وہ مسترد ہو گیا ہے مریم خموش ہے نو لیگ چیخ رہی ہے پاکستان پر بس پارٹی خوشیاں منا رہی ہے اور پی ڈی ایم اس کو جمہوریہ کی فتح کہہ رہا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا تیون آپ لوگوں نے کرنا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ پاکستان کا ہمی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات